بہت بہت مجلس ہے جس میں جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبِ نبوت کی حوالے سے شہر سے مقتدر اور ابائے کے عام تھی اور ہماری معلومی مجلسے کا ضرورت نبوت کے قائدی نہیں آپ حضرات کے سامنے بیانات بشارت کرمائے ہیں میں نے متسر کی بات کر کے آپ سے زیادہ چاہوں کہ آپ کو وقت قادمی پیار میرے دوستوں اور بھائیوں ہماری نجات کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم عامل میں بہت زیادہ عامل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر من کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اگر کوئی ایسا سکارشی تلاش کر دیں جس سے ہمارا خام پڑھ جائے تو یہ رستہ آسان تھی ہے اور مختصف نہیں کسی کا کیس کو کسی عدالت میں مہدہ وکیل بھی کرنا پڑتا ہے اور پیشیاں بھی پڑھتی ہیں پھر کہیں تاکہ مقتمان لڑ لڑ کے پتہ نہیں کیا ایسا ہوتا ہے ہونے طریقہ یہ ہے کہ وہ جو جج ہے اس کے لیے کوئی کارا سکارا سکارا سکاری جائے یہ کام بڑا آسان ہے ہم سب کی حضور اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخص ہے ان کے بعد اللہ اتبال مرموم نے کہا تھا کہ علامہ انفر شاہ احمد اللہ تعالی جیسا بات بھی ایک سری نہیں پانچ سری کے بعد ایک شخص پیدا ہو گا وہ فرما دے کہ اگر تو چاہتے ہو کہ قیامت کے لئے نبی قریب علیہ السلام تمہاری سکارش کرے تو تم ختمِ نبوت کے کام میں لگ جاؤ میں زوانہ دیتا ہوں تمہاری سکارش کرے اور غرور کی سکارش کیسی ہے اللہ تعالیٰ سے پہلے غرور یہ بات بنوارے کی عرش کے سامنے سندھ کر اور سندھ ہی اٹھائیں گے پہت دیر ہو جائے گے سرسندے میں ہی رکھے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود کرے گا اے میرے نبی اب خوبت ہو گیا ہے سب سر پوٹھا لیں سل پوٹھا ان تسوہ وشفا کی شبتہ تب کہنا آپ کا کام ہے پورا کرنا میرا کام ہے سپارش کرنا ہاں کا کام ہے قبول کرنا میرا کام ہے ماننا آپ کا کام ہے مہرکتہ گھرکتہ میرا کام ہے پھر تفسیح ہے سباز کی آن ہم سب کی شباہ میں دیکھی ہیں وہ لگائے کرام کی اور حجیز کی اوچھی میں اللہ تعالیٰ دو نبے کا حساب لے رہی ہوگی اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ کہتے ہی اسے ہیں جَفْعَرْمَاِ اِسْلَامُ وَالَقْطَابُ جَوْجَا لِكَرِ وہ کسی قائلِ قانون ذاتق کا پابند نہیں ہے لا يُسْتَانُ وَحْمَا جَفْعَرْمُ وَهُسْتَلُونَ اللہ تو ہوتا ہے جسے کچھ پوچھنے والا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک نمبر سے حساب دے رہا ہوتا ذرا اللہ تعالیٰ جنا ہوتا غصے بھی ہوتا نبی قلیم علیہ السلام تجد کی قائم کی اور حضور فرمائیں گے اے اللہ اسحام نے غصہ بنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کہتا ہوتا صدر ہوتا تب تو کہے کہ میں مانوں کا ایک شخص کو دیکھیں گے حضور قرمتی کو اللہ حساب دے رہے ہیں تو حضور فرمائیں گے اے اللہ حساب دے رہے ہیں جی میرا حساب ہوتا ہے حساب دے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حساب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اللہ میرا حساب ہوتا ہے اس کو جہنم میں بھیل دیا ہے اس کو جنم میں بھیل دیا ہے اس کو جنم میں بھیل دیا ہے اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک اللہ علیہ السلام ایک شخص کو جنم میں لکھیں گے مگر اس کا درجہ دیچے ہوتا ہے ہو گئے جنمتی حضور دے کے کہیں کہ اے اللہ آپ نے اس کو یہ درجہ دیا ہے میرا عمقی ہے اس کو وہ درجہ دیسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنمت میں دانے کے بعد یہی افسوس رہے کا جنمتی ہو کہ میرا درجہ دیچے ہے اللہ تعالیٰ فرمائے میں اوپر ہتھی جا سکتا یہی قلط رہے گا اور کوئی اصورت نہیں ہوگا لیکن نبی قریب حضور صلاح و صلاح کی صفحہ اور شخص سے یہ درجہی اوپر ہوتا ہے تو بسط یہ ہے کہ حضور کی شخص بہت تک بھی شخص اللہ حضور کو نالی کر لیتا ہے تو ہمیں چاہیے ہمارے پاک ہمارے اقاملین کی جمع اور عالمی منسل حضور 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 کی ج bigeen اللہ عحم اللہ اہر اللہ وہ اس کی طرحتی کرتے رہی ہے ظاہر مولانا اعصار تعالیٰ رحم اللہ تعالی السلیگل حضور 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 پاک نالی تعالیٰ عمر برقیقت ہے ہم ان کے ساتھ جو جائے انشاءاللہ یہ ہمیں ملوکتر پہنچا دے صلی اللہ تعالیٰ کا ذاتہ بڑا حظیم ہے صلی اللہ تعالیٰ کا ذاتہ یہ ہے ایک آدمی اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے اور دوسرا ایسا نہیں کم سکا ہے وہ اس سے محبت کرنا ہے اما اس کو بھی وہاں تک رہا کرتے ہیں ایسے صحابی نے سوال کی آماری صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ تعالیٰ کا تیارت جب آئی ہے وہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تعالیٰ تم کے اپنو شہی ہو تم نے تیارت کیا پی ہے تو اس نے کہا حضرت میری تیارت کیا پاس نہیں ہے نہ زیادہ نوازیں ہیں نہ زیادہ بوسیں ہیں نہ زیادہ قبضات ہیں وہ ایک بات ہے اللہ اندی احمد اللہ ورسول اللہ میرے درمیں آج ہی اور آپ کے رب کی محای ہے بس یہ تیاری ہے تو آپ نے یہ مقاعدہ دیکھوائی ہے عام رسول کے فرمایا اللہ تعالیٰ معامل قحقہ جو جس سے محبت کرتا ہوا صحابی صحابی صلی اللہ ورسول اللہ ورسول اللہ صحابی صلی اللہ اُس مقامِ محمود میں قائد ہو گئے اُس شبارِ پورا کے بلدتری مقام پر قائد ہو گئے جس جیزا مقام کوئی دیتی ہے کام اُمت کی طرف رہے گئے دیکھیں گے سوحاری کے مجھارے کی وہ شخص ہے جس نے آن کی عیسان کے لیے آن کی معروض کے لیے آن کی عزت کے لیے آن کے عزت کی عزت کے لیے کام کیا ہوگا حضور اس کو ضرور پہتا لیے اور اس کے لیے سے بھارش کریں گے کہیں دلمردین شہید کرا ہوگا آنہ اس کو تو گلے سے لگا دیں گے کہیں ممتعان کامی ایسا حاشت کو گلے سے لگا دیں گے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرا کمجرام یہ چاہتا ہے کہ اللہ ورشاہ اللہ ورحمہ اللہ ورحمہ اللہ بہت رکوست میں آئے گے آسان کھڑے ہوگے بہت رکوست کینے سے لگا دیں گے بہت رکوست کینے سے لگا دیں گے اور یہ بھی بہت رکوست کینے سے لگا دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا اللہ ورحمہ اللہ ورحمہ اللہ ورحمہ اللہ سے کہیں گے بہت رکوست کینے سے لگا دیں گے جس نے میرے نانا کی نامس کے لئے حکوم دیا ہے اور کہتے تھے میں قیامت کے لئے اپنے نانا سے اس کو جنشن لے کر دیں گا یہ بات ہے ایسے ہوئی جاتا جب تک اوپر سے لائے نہیں ہو جب تک اللہ سے اور اللہ کے رب سے تعالیٰ محمد اس کو یہ ہمارے لئے بہت بڑا بہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی نظروں میں آئے کا آپ کی قبر دخان میں آنے کا آپ کے سائر رقم میں آنے کا دنیا میں بھی اور قبر بھی بھی یقین کیجئے کچھ تو ایسے کچھ نصیب ہوتے ہیں کہ جب وہ قبر میں ہی محضور کا دلاغ نصیب ہو ساتھ ہمارے اپیر محصر اور ہمارے اس جماع کے اس جماع کے عقیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکا ہوا تو ایک بہت بڑی پسکی کو خواہ مجھلے تو پوشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو سوشا تھا کہ یہاں کابر میں مجھدر آئیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا یہاں تو جب میں آیا تو اللہ نے مجھدنا اکران نصیب کر آیا اور دوچھ سے کہا ہے کہ اے خان محمد میں تجھ سے اکتا رہا ہوں کہ جو جو بزدہ تیرے جناتے میں شریف ہوا ہے میں نے سب بہت بھیا ہے اللہ کے درے سے کہتے ہیں وہ بڑا سخیر ہے وہ نام تلکہ 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 اللہ علیہ وسلم میں اکشاء ہوتے اکتا اور حضرت سے یہاں فرمایا کہ میں اب ختمِ نقوبت اکام کی بردت کی بردہ سے حضور کے پاس ہی ہوتا ہوں ہزارہ صرف حافظ ہوندے میں نے سب بہت بزدہ محمد محمد سمجھتے ہیں اس صورت میں جان آتا ہے جان آتا کہ جان آتا ہے سخت آتما سمجھتے ہیں جان آتا ہے جان آتا ہے جان آتا ہے جان آتا ہے کہتے ہیں یہ صورت دوست کو بولتا ہے کہ حضور کی نموز کے لئے اپنی جان ہتھی ان کے دیلے پر ملکہ ہوگا ان کی تسر ہاں کو حضور کی نموز کے لئے ہے ایسے آنکھ کو حضور کا رضا نصیب ہوگا آقا مدینہ و دوروں میں تب تب تباروں میں تشریف تمام ہوگے اور یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوگا لگتا ہے دیکھنے میں حضرت ہو جائے گا فرشتہ مشہدہ ماں تکرون کی حاضر ہوگی یہ ماں تکرون کی حاضر ہوگی کہ جس کو دیکھ مہدیسین نے سوال کھایا ہے حضور کے مجدہ رسول اللہ کے مجدہ محمد جو نہیں کہا تو جواب یہ ہے حضرت نام لے لے دیکھر تو جواب ہو جاتا تو سوال کریں تو وہ جواب سے کہے گا خی مرتبہ ہوا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ہوا محمد رسول اللہ جا نادی رسول اللہ میرے دوستر خدہ کے قسم آن رابعت آن رب ان کی بیئر ہے اضا مارت شاید خود اللہ خبر طور پر ہوا بھجتا ہم بھجان بھی ایک کلنا خوشین تیسے و تک نہیں جبکہ کم رمکا سے سندس آیا تو مرنا خوشین نے شاہ بھی سرمایا شاہ سارت نے مجھے کہا کہا خوشین کی جہاں آگے رسول اللہ ہے مرانا مانکننی کی میرے بھائیو میں بات فرمانہ نہیں چاہتا بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں بس کہ ہی کام ہوگا بھی مولمانیں جو آپ کو دامتی ہے آپ کے ساتھ جڑے گے کہ نہیں کہ مولانا حرور صاحب کا کام نہیں ہے مولانا صاحب کا عجبی کا کام نہیں ہے مولانا ہیتر علی ورقانی مرشیل تھا اور پروفیسر حاصل عشتیان کا کام نہیں مولانا صاحب کا کام نہیں یہ حضور کی ذات جاتا ہے اور حضور کے غلام ہیں اور رہے گے کوئی بھائی کام ہمیں حضور کی غلامی سے ہٹا نہیں سکتا ہے خوزہ کی حضب کو جذبہ عشق و محمد جلو میں رب نے ڈھل دیا ہے جہاں ایک تو سکتا ہے حضور کی غلامی سے باہت کنینا چاہتے ہیں جذبات ہیں گی آپ کی ساتھ دے گے جب ہم نے سپنے بھوت کے لئے نعواز نہیں لگے کہیں گے جب آپ کی غلامی پڑے دیں گے ہم معلان دینا چاہتے ہیں ہمارے قلب اور جگر میں حضور کا عشق اس طرح بیوستہ ہو چکا ہے ہم ہر جب آپ کی غلامی کو فرگاست کرنے گے لیکن حضور کی ناموز پر کوئی حق نہیں لگے باہت و دعوانہ اللہ